جمدہ نگر کی ارپی ایف ٹیم نے ریلوے ٹکٹو کی اوید خرید فروخت کے روپ میں مولانا نیوہ سی لف کمار ہوگی رفتار کیا ہے اروپی مولانا میں ال کے ٹریولرز کے نام سے کاروبار کرتا تھا تھانا پربندگ رمیش کمار نے بتایا کہ انہیں اس بارے میں سوچنا ملی تھی اور وہاں ایک سبتہ سے اروپی کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اروپی کے قبجے سے تدکال کی کچھ ٹکٹیں وی لیپ ٹاپ برامت کیا ہے جس کے بعد اروپی کے خلاف معاملہ درچ کر سپیشل ریلوے میجسٹریٹ کے کورٹ میں پیش کیا گیا انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے چار اروپی اوید ٹکٹو کی خرید فروخت کرتے ہوئے پکڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جانچ میں سامنے آیا ہے کہ پچھلے ایک سال سے یہ اوید ٹکٹ کی خرید فروخت کا کام کر رہا تھا تدکال ٹکٹ نکالتا تھا اور اس میں سے سو دو سو کی کمیشن لے کر آگے بیش دی رہا تھا ماملے میں جانچ کی جا رہی ہے ہم بڑا مہدے کاریالے سوزنا ملے تھی ہمیں لیل ٹکٹوں کی آوید کاروبار کرنے کی ریزرویشن ٹکٹ تیار کر کے تدکال کوٹے سے پرسن ریزر آئی ڈی پہ آوید روپ سے ایک ویکتی دور اپنایا جا رہا تھا اس کو مولانا میں ہم نے پکڑ لیا یہ پھلالتو ہے ٹکٹیں ملے ہی اس سے پر یہ کام پہ وہ جانچ میں آئے گا یہ سال بسے کام کر رہا ہے اس پرکار کا یہ لگ بگ پرتی دین اپنا دو ٹکٹیں دھت کال کے نکال لینا پیش دینا کمیشن لے کے سو سے دو سو رکھے ٹکٹ کا یہ تو پورا تو جانچ کا بھی شیئ ہے پوری ٹکٹیں پچھے تک کا اس کا دیکھا جائے گا لیٹوپ زبط کر لیا آپ نے اس میں نکال کے یہ بتاتے لے گا اب تک کتنے ٹکٹیں بنا چکے ہیں وہ شریمان سپیسر دیلوی مریشت شاہب کے سنچ پیش کیا ہم بڑا میں اور جوڈیشن کسٹڈی میں اس کو بیر دیا گیا ہے نہیں یہ اکیلا یہ ہے لوکمار نام سے مولانا کا رہنے مڑا وہیں اپنا قرائے کی دکان لکے ٹور اینڈ ٹریولس نام سے چلاتا ہے اسی میں ایک آنوال کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی